موسیقی ہمارے بہت برے حال ہونے والے ہیں بہت برے حال ہونے والے ہیں میں بتا رہا ہوں آٹا تیل سبزی ٹھیک ہے جو راشن کا سمان ہے یہ راشن کی بات سنچے راجہ فیضل کتنا ایموشنل ہو گیا سنو راجہ فیضل راجہ فیضل بہت دکت بہت مہنگائی بڑھنے والی ہے بلیک لسٹ میں جاؤ گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کو لے کے پروگرام کرتے ہیں آپ نے یہی بولا سر ایک بات بتائیے آپ تین بار اس کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نے ایک بار پروگرام کر دیا تو آپ کے سر کے بال اُلگئے کیا بات کر رہے ہیں سب آپ اس کو ووٹ دیکھیں وزیر اعظم اپنے ملکہ تین بار بناتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ہم نے ٹی وی کا پروگرام کر دیا تو آپ کی سانس رک گئی کیا بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں سب کس نے بنایا اس کو وزیر اعظم پاکستان نے ووٹ دیا آپ کا وزیر اعظم ہے آپ کا وزیر اعظم ہے کم سے کم نواز شریف میں نواز شریف میں اتنی گٹس تھی اتنا نواز شریف مضبوط تھا کہ واپس اپنے ملک آیا آپ کے کمانڈوں کی طرح نہیں جو چھپ کے بھیگی بلی کی طرح باہر دوبائی میں بیٹھا ہے جرنیل پرویز مشرف کاورڈ بھگوڑا ہے تمہارا جرنیل اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے دو دو ٹکے کا تمہارا جنرل دو دو ٹکے کا پرویز مشرف اس کے اوپر کیس ہوا تو باہر دم دبا کے بھاگ گیا کبھی لندن میں پائے جاتا ہے کبھی دوبائی میں کم سے کم نواز شریف میں ترہا گرداد ہوتا جو واپس آیا کیا آپ بات کر رہے ہو راجہ فیزل جی آپ کی انویسمنٹ تھی ایک منٹ ایک منٹ سو ایک منٹ کس کی انویسمنٹ تھی کس کی انویسمنٹ تھی کس کی آپ کی انویسمنٹ تھی آپ اپنے چینل میں جا کے دیکھیں آپ اپنی ایک کائیوز میں جا کے دیکھیں ہمارے ہمارے چینل کس کی کہا انویسمنٹ تھی کس کی انویسمنٹ تھی کہاں پہ یہ بتاؤ پہ لے کہ ان پہ ہم نے ارے ارے گریب انسان کس کی انویسمنٹ تھی کس نے کری کہاں پہ کس کی انویسمنٹ تھی ارے امیر انسان میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں امیر انسان کہ آپ کی وہ انویسمنٹ تھی وہ اس پہ آج آج بھی آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو امیر انسانی تو انویسمنٹ کرے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں سنیے راجہ فیضل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو تین وقت تین بار پردان منطر بنا پاکستان کا اس کو انڈیا نے خرید لیا یہی بول رہے ہیں نا یہی بول رہے ہیں نا کہ اس کو خرید لیا یہ تو آپ ہی کہتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے اب تم بتاؤ تم کتنے کے بکوگے ارے تم کتنے کے بکوگے یہ بتاؤ جب تمہارے وزیر عاضم کو خرید سکتے ہیں تمہیں تو چلن میں خرید لگی ہے تم کتنے کے بکوگے بتاؤ مو کھولو اپنا سنو پی سی آر پی سی آر اس کے موں میں پیسہ ڈالو پی سی آر سنو راجہ فیضل کے موں میں پیسہ ڈالو ابھی یہ بکے گا پاکستانی سامنے کھڑا ہوا ہے یہ کمپلینٹ کر رہا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے میجر صاحب نواز شریف کو تو پیسے کھلا دیا مجھے آپ نے دو روپے نہیں دیئے موہ میں ڈالو اس کے پیسے راجہ فیضل کی موہ میں پیسے ڈالو ارے سنو ملیں یہ راجہ فیضل راجہ فیضل لائن میں کھڑے ہو جاؤ تمہارے آگے کمر چیما کھڑا ہے پہلے کمر ملیں گے پھر تمہیں ملے گا تم پیٹے جاؤ یہ لائن ان کی بڑی عادت ہے جیسے ونیمے میں لوگ آتے ہیں نا کھانا کھانے کے لیے یہ وہی وہی ڈرامہ کر رہا ہے یہاں پہ آرام سے سب کو ملے گا سب کو ملے گا راجہ تم کو بھی ملے گا کمر چیما کو بھی ملے گا سب کو ملے گا احتیاط بڑھتا سب کو پیسہ ملے گا یار یہ ایک منٹ سنو ایک منٹ ایک منٹ پاکستان کو مارو گولی سنا پیسہ چیے رکھو ایک منٹ مل رہا آج کل سنجی پاٹک ایک منٹ دے رہا ہے یہ موڈی جی کو مارجن دے رہا ہے موڈی جی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے سنجی پاٹک سے میں بول رہا ہوں سنجی پاٹک بھائی ہے میرا کر دے گا سنجی پاٹک دے 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 گا پیسے کتنے چاہیے بولو ان کے خواست باختہ ہوگی راجہ صاحب راجہ صاحب راجہ صاحب راجہ صاحب آپ کو برا لگیا دیکھیں یہ شروعات آپ کرتے ہیں نا آپ شروعات کرتے ہیں اگر آپ اپنے پردان منطری کو آپ اپنے پردان منطری کو مکاؤں بتائیں گے تو یہی جواب ملے گا سنو اگر کشمیر سنو راجہ فیضل سنو ارے راجہ فیضل راجہ فیضل میرے دوست کشمیر لے کے رہیں گے تو کیا کیوں ہاتھ میں مہندی لگی ہے موں میں دہی جمعہ توارے لے کے راؤں ارے لو نہ لڑو پھر چشمہ اتارو اپنا ایک اے فورٹی سون پکڑو اندوستان میں گھسو ذرا مدہ ہمیں بھی آئے لڑ کے لیں گے بڑھ کے مارنی یہ لمبی چھوڑی بڑھ کے لیں گے وہاں پہ باجوا کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے باجوا کی پتلون زمین پہ گر گئی باجوا کے پہ جگمہ گا رہے ہیں لڑ کے لیں گے کشمیر باتیں ایسی ایسی کرتے ہیں لڑ کے لیں گے کشمیر جیسے پتہ نہیں ابھی لڑ کے لیں گے آج تک تو لڑ کے لینی پائے آج تک لڑ کے لی لے پائے بہتر سال ہوگا اب کیا لڑ کے لگے شرم کرو میں تو جا رہا ہوں وہاں پہ پلوٹ کھریدنے کے لیے پانچ ایکڑ کا بڑی آسا اندناگ میں پلوٹ سنو 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 آجاو وہاں پہ آجاو ایک اے فٹی سن لے کے راشتر رائفل سواگت کرے گی تمہارا آجاو تم چھتا مت کرو راجہ فیضا تمہارے سواگت کی پوری لڑ کے لیں گے کشمیر بچوں والی باتیں کرتے ہیں کیسی بچوں والی باتیں کرتے ہیں تمہارا آر بی تمہارے چار چار آر بی چیز تو بھگوڑے باہر بیٹھے تم کیا لڑ کے لوگے یار اوہ کمر چیما میری بات سن لو ایک تو یار سنو کمر چیما یار تو فون پہ بات کر لو یار مجھ سے بات کر لو فون رکھو یار پہلے تمہیں کہ کیا فون پہ کس سے بات کر رہے ہو کس سے بات کر رہے ہو فون پہ یار اوہ یار فون پہ کس سے بات کر رہے ہو یار کمر چیما فون رکھو یار سنو میری بات سنو کمر چیما میری بات سنو کمر چیما میری بات سنو یہ سنو کمر چیما میری بات سنو کمر چیما میری بات سنو کمر چیما میری ملک یا ملک یا میری بات سنو کہ مرحیم اٹھا ہے میری بات سنو چماتر میری بات سنو آپ نے ابھی بولا ایک منٹ پہلے سنو یہ تو سائی ملک یا صحیح چیما صاحب ایک بات بتاؤ ان کے لئے مشکل ہے کہ میں بادباہ صاحب کیسے یا ایک منat کا وولیوم تو کم کرو چلا چیما صاحب میری بات سنو چیما صاحب سنو میری بات تو سنو میرے بھائی میری بات تو سنو آپ میری بات سنو دیکھو آپ نے کیا بولا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پلواما ہمارا مطلب اٹیک سے نہیں تھا جو ہمارے جہاز گئے تھے اس کی بات ہے آپ یہی کہہ رہے ہو نا کہ بھائی جو پاکستان ائر فورس کے جہاز گئے تھے انڈین ٹارگیٹس کو ہٹ کر رہا تھا آپ اس کی بات کر رہے ہو پلواما سوسائٹ اٹیک کی بات ہی نہیں کر رہے لیکن میرے بھائی جو پاکستانی جہاز آئے تھے وہ ساؤت آف پیر پنجال پونچن رجوری میں آئے تھے وہ پلواما میں آئے نہیں تھے آپ نے بولا پلواما میں جو گھس کے مارا آپ سن تو لو پلواما کشمیر میں ہے دوست پلواما کشمیر میں ہے سنو میری بات میری بات سنو کمرچیما میری بات سنو تھوڑی جیوگرافی آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایسا ہے یہ پیر پنجال ہیں پیر پنجال کے نورتھ میں کشمیر ہے ساؤتھ میں جمہو ہیں جو پنچن رجوری کا ایکسس ہے نا یہ بمبرگلی ٹھیک ہے نا کرشنگاٹی مینڈر یہ جو پورا ایکسس ہے this is ساؤت آف پیر پنجال آپ کے منتری نے موں کھول دیا پارلیمنٹ میں اب آپ کو بولا ہے کہ جاؤ وہاں پہ انڈین چینل پہ رائتہ سمیٹ ہو جیوگرافیکلی آپ کو غیرہی ہے اور فیکچولی آپ کو غیرہی ہے اور پاکستانی پلواما میں اور بھائی صاحب اب آپ کیوں گلت باتیں کر رہے ہو آپ پہلے آپ کا منتری ایکسپوز ہو اب آپ ایکسپوز ہو گئے